آپ کی ہی فرمائش پر یہ عمل میں آپ کو پیش کرنے لگی ہوں اچھا اگر آپ کو پرابلم ہے یا آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اپنی مشکل کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے سب سے پہلے آپ کو استخارہ کروانا جائے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہی ہم آپ کی مدد کریں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے مدد لینی ہے تو استخارے میں اپنا نام اپنی والدہ کھنا ہو جس شہر میں ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پتہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ پراپر جن سے آپ کی مدد کی جا سکے سارا مسئلہ بھی آپ بیان کریں ڈیٹیل سے کہ آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اور آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے دلوں کو موڑنے کے لیے مسخر کرنے کے لیے محبت کو جاگر کرنے کے لیے یہ عصیز و قارب بھی ناراض ہیں ان کے لیے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں عمل بہت نایاب اگر کوئی دشمنی پر بھی اتر آیا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی سے فرق پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس کو ناجائز استعمال نہ کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں یا ان لفظوں کو الٹا پلٹا کرنا پڑیں عمل کو خراب نہیں کیجئے گا اور اجازت ایک دفع عمل کی ضرور لے دیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جنات کا یا جیسے کاروبار کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں میں اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے یہ کسی بھی قسم کا جو ہے باہر جانے کی پرابلم ہوتی ہے میاں بی بی کی پرابلم ہوتی ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے تو ضرور ایک دفعہ اس بہن کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی پھرپور مدد کی جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگوٹھی لینی ہے انگوٹھی ایک مطلب کہ انگوٹھی ایسی ہو جس کے اندر نگ لگا ہو نگ لینہ یا حقیق مرد حضرات جو ان سے ہیں زیادہ در جو انتے یا کوت ہو جاتے ہیں یا مرد مطلب کے حقیق ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی آپ نے رنگ لینی ہے انگوٹھی لینی ہے اب آپ نے وہ لینی ہے مطلب کہ ہو نگ لڑکیاں بھی اگر لے رہی ہیں تو نگ ہو بڑا سارا جیسے ایک پتھر لگا ہو یا نگ لگا ہو اب آپ نے اس کے نیچے جو ان سے ہیں کسی پینٹ سے یا پھر مارکل سے یا جس سے آپ کو مناسب لگے لیکن یہ ہے کہ سات دن تک وہ میٹے نہیں سات دن تک وہ میٹے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا مارکل لے لیجی ایک کا مارکل سے آپ نے چھوٹا سا لکھ دینا یا رحمانو یا رحیمو یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے نا اب آپ نے لکھ دی ہے اور نیچے جو ان سے ہے نا اس کے صرف سات سو چھاسی لکھ دیجئے گا سات سو چھاسی یعنی بسم اللہ شریف کا جو مطلب کہ کاؤنٹ کیا گیا تو وہ سات سو چھاسی دا آپ نے سات سو چھاسی لکھ دینا ہے اب وہ رنگ آپ نے پہنے لینے اپنے ہاتھ میں رنگ پہنے لینے کم اس کم روزانہ پانچ ہزار سے چھ ہزار مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا وردہ آپ نے کرنا ہے اور جب آپ اپنے کونٹٹی کو پورا کر لیں کم اس کم پانچ ہزار سے اوپر ہو جہاں کم نہ ہو اب آپ نے پورا کر لیا اب آپ نے رات کو اگر آپ سونے لگیا تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے تھے تو جب بھی آپ دن میں بھی سوئیں لیکن دعا کر کے سوئیں تصور میں اس شخص کو بلا کر اس کے پر پھوک مارکس ہوئیں اگر نہیں ہے تو اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر پر پھوک مارکس ہوئیں اب یقین مانیں کہ وہ پیارا انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں کئی بھی ہوگا آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ سے ملنے بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجائز اس کا استعمال نہ کیجئے گا اور اگر کوئی پریشانی تو تکلیف ہیں اگر کسی قسم کا مسئل ہے تو ضرور یاد کریں عمل چلتے پھرتے والا عمل ہیں انگوٹھی آپ جو تیار کریں گے وہ پیر جمعہ جمعہ رات اور بودھ وارے دن آپ تیار کریں منگر ہفتہ کو یہ گوٹھی تیار نہ کیجئے گا اگر چاند کے پہلے دنوں میں تیار کریں گے تو زیادہ موچب ہے اگر آپ چاند کے گھٹے دنوں میں کریں گے چودہ کے بعد نہ کریں ٹھیک ہے نا چودہ کے بعد نہ کریں تو اس چیز کا بس خیال لکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ